اسلام علیکم صورت صاحب آج آپ یہاں تشریف لائے ہیں سکروٹنی کے لئے تو کیا معاملات رہے ہیں یہاں پہ آپ کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے آج یہ کاغذات نامزدگی انہوں نے جانچ پرطال کر لی ہے ساری کاغذات ہمارے پورے تھے سرڈیفکیٹ پورے تھے دونوں نے بڑی بیربانی سے ہمارے جو ہے کوالیفائی کر دی ہے دونوں کو میں تھا اور میرا پودہ تھا محمد سارم میرا دونوں ہمارے کاغذات جو ہے کوالیفائیو کر گئے ہیں اور ہم الیکشن کے لئے کلیئے گجناہ مالا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے یہاں سے پی پی سکسی تری سے اعلان کر دیا ہے اور کاغذات نامزدگی بھی ان کے جمعہ ہو گئے ہیں تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے آپ دیکھیں جی قائد جمہوریت قائد پاکستان میرا محمد نواز صاحب کی صاحبزادی ہیں اور پارٹی کو انہوں نے زندہ رکھا ہوا ہے میرا صاحب جب سے باہر ہیں تو پوری سٹگل کر رہی ہیں پارٹی کو زندہ رکھنے کے لئے پارٹی کو الائیو کرنے کے لئے اور پارٹی کو مترک کرنے کے لئے تو ان کا بڑا برپور رول ہے وہ پنجاب میں پاکستان میں جہاں سے بھی چاہیں الیکشن لٹ سکتی ہیں ہم سارے ان کے لئے جس سیٹ پہ بھی لڑنا چاہے قربانی دینے کے تیار مثلا میری سیٹ پہ میں اتنا پرانا بندہ ہوں 1985 سے آ رہا ہوں اس سیمبلی میں مجھے کہیں کہ آپ کس سیٹ پہ میں نے لڑنا ہے تو میں ودرا کرنوں گا ایسی کوئی بات نہیں ہے ان کا لڑنا حق بند ہے اور ہم سارے ملک ان کا الیکشن بھی لڑیں گے وہ یہاں پہ آئے نہ آئے انشاءاللہ ان کی کامیابی مثالی ہوگی یہ بتائیے آخر میں چورج صاحب کے ایک صورتحال بڑے استراب میں اسے قوم گزر رہی ہے کہ پی ٹی آئی چیرمین عمران خان صاحب وزیراعظم بھی ہیں عدالت ان کے لیے بھیجتی ہے پولیس جاتی ہے وہ گرفتاری نہیں دیتے آگے سے مضامت ہو رہی ہے اس بارے میں کیا کہیں گے دیکھیں جی میں کہتا ہوں یہ بڑا ہی غلط رویہ ہے میں تو آپ کو پتہ ہے کسی خلاف زیادہ باتیں نہیں کرتا لیکن یہ لیڈروں والا کیا ایک عام کومن شہری والا رویہ نہیں ہے لیڈران تو جیل میں خوشی سے جاتے ہیں اور ان کی جو ہے وہ ورث بڑھتی ہے جیل میں جانے سے ان کی کوئی ورث میں کمی نہیں آتی ان کی شان میں کمی آتی ہے تو جو بندہ رول اف لا کی بات کرے پاکستان میں رول اف لا نافذ ہو جائے گا اور میں نافذ کروں گا جب وزیریات میں بنوں گا رول اف لا ہونا چاہیے یہاں اس ملک کے مسئلے کا علی یہی ہے کہ رول اف لا ہو تو وہ خود جو ہے وہ قانون سے اس طرح باگے اور قانون کا اس طرح مذاق اڑائیں اور لوگوں کے بچوں کو بیٹیوں کو وہاں پہ جو ہے وہ اپنا آگے کر دے اور آپ پیچھے چھپ کے بیٹھ جائے تو یہ کوئی بہادر دلیر لیٹوں والا رویہ تو نہیں ہے یہ تو گیدروں والا رویہ ہے شیروں والا رویہ ہی نہیں ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ شیر ہے یہ سارے گیدر ہیں